سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بائیس مارچ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماء شام امود قریشی امار ساتھ ہیں سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ یہ بتائیے گا آج سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے تحریک انصاف بھی یہی چاہتی تھی آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو آئین کی کتنی بڑی جیت ہے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اس فیصلے سے آئین کی فتح ہوئی ہے اور نظریہ ضرورت کفن ہوا ہے اس فیصلے سے وہ لیگل سوچ جو جسٹس کورنیلیس کی سوچ کو اجاگر کرتی تھی اس کی قابیابی ہوئی ہے اور وہ اناثر جو جسٹس منیر کے پیروکار تھے ان کو شکست ہوئی ہے واضح ہدایت آگئی ہے کوئی ابحام نہیں چھوڑا الیکشن کمیشن کے جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وسائل اور سیکیورٹی پرسنیل دستے آپ ہوں تو ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں وہ شرائط پوری ہو گئی اب ان کو وسائل بھی مل جائیں گے اور سیکیورٹی پرسنیل بھی مل جائے گا اور الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کا اب پورا پورا موقع ملا ہے تو یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پنجاب کی نگران حکومت جو ہے وہ پارٹیزن رول پلے نہیں کرے گی اور خیر جانب تاری کا مظاہرہ کرے گی میں گزارش کر رہا ہوں بس ادہ احترام چیف سیکٹی پنجاب کے ذریعے تمام سیول سیونٹس کو جو اس وقت مختلف اضلاع میں تائینات ہیں اور آئی جی پنجاب کے ذریعے تمام پولیس آفیسز کو جو پنجاب کے مختلف اضلاع میں تائینات ہیں آپ کی قانونی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تائید کرنے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں اور فری فیر اور کریڈبل الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کریں کسی کے ساتھ ریایت کسی کی حمایت آپ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کو آپ سے ایسی توقع لگانی چاہیے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ اور ایک فری ایٹمسفیر انوارمنٹ دینی ہے اور فیصلہ عوام پہ چھوڑنا ہے عوام جو فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کے لیے قابلے مچور ڈیموکرسیز میں ایسا ہی ہوتا ہے فیصلہ قبول ہونا چاہیے شاہ صاحب یہ بتائیے گا موجودہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر آزم نزید تارڈ بھی جو کہ وزیر قانون ہے وہ بھی تنقید کر چکے ہیں اور وزیر آزم بھی یہ تنقید کر رہے ہیں ایوان میں اس ٹائم حکومتی ایوانوں میں تھر تھلی مچ چکی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا ان کے پاس کوئی رستہ ہے کہ وہ رکاوٹ کھڑی کر سکیں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں تو میری درخواست ہوگی عدالت عزمہ سے کہ پرائی منسٹر کو لاو منسٹر کو یا وہ جو بھی رکاوٹ بنتا ہے اس کو طلب کریں کنٹیمٹ کی پروسیڈنگز ان پر کریں اور ان کو فارق کریں ان کو فارق کیا جائے بہت سکریہ سار آپ کے ٹائم کے لیے وائس چیرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اور حکومت کے اتحادی اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ واضح طور پر اپنے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں گے